مرحبا بھائی رہیم ویلکم ٹو بسرا انجنئنگ سلون اور ایم انجنئر فیض علم بسرا گائز آٹوکیڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے سبیشن آف ڈرینگ یعنی ورکشاپ ڈرینگ اس کا سائز ہے 33 فٹ بائی 64 فٹ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا لی آؤٹ اور الیویشن وغیرہ ڈسکس کیا تھا ورکشاپ کا اور آج ہم اس کی کمپلیٹ سبیشن ڈرینگ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس سے ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اس سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا لی آؤٹ پلان بنا لیا تھا گرونڈ فلور کا اور فرس فلور کا تو ان سب چیزوں کو آپ ایک جگہ پر سباب کریں کٹھا کر کے رکھیں اس کا الیویشن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا تو اس میں آگے اس کا سیکشن ابھی ڈسکس کرنا رہ گیا تھا تو اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں ابھی تو دیکھیں سیکشن ہم نے جہاں سے کٹا ہے اس کا اے اے تو اس میں یہ گارڈری بال اس میں کٹ کرے گی جہاں پہ یہ بال کٹ کرے گی یہ اور اس طریقے سے جہاں پہ آپ کو دروازہ نظر آئے گا یہ دو دروازے نظر آئیں گے یہاں پہ گرون فلور میں تو آگے چلتے ہیں انہی دواروں کو آپ جہاں سے لائن لے جائیں یہ لائن اوپر لے جائیں یہ لے جائیں اس کی بھی لے جائیں تو اس طریقے سے چار دوارے ہیں یہ اوپر چلے جائیں گی اور یہاں سے آپ بریک لائن جہاں سے یہ فاؤنڈیشن کے لئے شو کریں گے نیچے اس کے فاؤنڈیشن جا رہی ہے اور یہاں سے آپ اس کی ایک لائن لڈرا کر رہے ہیں جو رول لیول کیا ہے اس کے ساب سے پھر جہاں پہ آپ اس کا افسٹ لیں چار انج کا افسٹ لیں چار انج کا افسٹ لیں اور یہ دو انج کا افسٹ لیں یہ فلور انج کے جو ہمارے پاس سٹینڈر ہے اس کے ساب سے اور یہ ٹوٹل دو فٹ ہے ڈی پی سی کے ٹاوپ پہ دو فٹ ہے یہ پلنٹ لیول ہمارا تو اس میں ہیچ کر لیں روڈ کا اور جہاں پہ اس کا انگل چینج کرنا پڑتا ہے اس لئے یہ ٹیپر ہے ادروائی یہ سیدھی بنتی ہے اس کا فارٹی فائی پہ انگل چینج کریں گے اس کے بعد آجائے گا بانڈری وال ہمارے یہاں پہ اونچی ہے تو اس کو نائن فٹ پہ لے لیں سات فٹ بھی بہت سکتے لیں یہاں پہ ان کی ریقائرمنٹ نائن فٹ کی تھی تاکہ کوئی بنا اس کو کراس نہ کریں تو یہ نائن فٹ ہونچی رکھ لیا ہم نے اور یہاں اس دیوار کو ہم نے اوپر اٹھایا یہ اس کا افسٹ دیا ہم نے دس فٹ تک اس دونوں کمرے بن گئے یہ دیوار بن گئی، یہ دیوار بن گئی یہ دیوار بن گئی جہاں پہ ہم اس کو ٹی آرن نیچے گارٹر کو شو کریں گے اوپر اس کی ٹائل کو شو کریں گے تو یہ اس کی ٹوٹل اس طریقے سے جہے دیکھیں یہ گارٹر کو شو کریں گے یہ ٹائل کو شو کریں گے تو ٹوٹل سکنے سے اس کی نو انچ ہو جائے گی اور اس اوپر جہاں پہ ایک فٹ کی پیراپٹ بن جائے گی یہ باہر کی طرف ایسے اس کے بعد آپ اس میں یہ ہیچنگ وغیرہ جو ہے پیٹرن ہیچ کریں گے اس سے پہلے یہ اس میں ہیچ نہیں ہوگا یہ اس طریقے سے آپ کو بنانی پڑے گی تو یہ ایسے بنا آکے بعد میں پھر آپ اس میں ہیچ کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی نیکس آجاتا ہے اوپر والا فلور وہ کس جگہ پہ ہے اوپر والے فلور پہ ایک ہی روم ہے تو وہ جہے اس کارنر پہ اس روم کے اوپر روم ہے تو اس لیے یہی والا اوپر ایکسٹینڈ ہو گی اور یہاں سے ایکسٹینڈ ہو گی دیکھنا چیہے کہ وہاں پہ کیا کٹ گیا جہاں پہ یہ دروازہ کٹ ہو گیا اور یہ وال کٹ ہو گی ادھر یہ چھوٹی پیرابیٹ والا یہ چھوٹی پیرابیٹ والا تو یہ سامنے نظر آگئی جہاں پہ یہ دروازہ کٹ کر گیا اس کے سافتا دروازے کے اوپر لینٹل ہے تو لینٹل بھی شو کرنا پڑائے گا اس کی شات بھی داز فٹ پہچ ہوں گے اس کو داز فٹ کو اوپر ہم نے اوپسٹ دے دیا پھر جہاں پہ ٹی آر گرڈر اس کی بھی جہاں بھی سلاب ہے اسی کو بھی اسی سلاب سے گرڈر کی لینٹ آگئی اس کو پر ٹائل کی لینٹ آگئی اور ایک فٹ اوپر پیرابیٹ والا اس کا بھی ایسے یہ ہے کہ یہ بنانے سے پہلے جہاں پہ اس میں ہیچ نہیں تھی لیکن آپ نے پہلے اس طرح سے بنے گا سالا کچھ بنانے کے بعد آپ اس کو ہیچ کر لیں گے اور یہ دروازے کا نشان جہاں پہ جتنی اس کی ویڈت ہے چار انجھ جس طرح کا دروازہ ہے جہاں پہ اس کو نشان دے کے تاکہ آپ مجھے خوبصورت بھی ہو جائے اور انسپیکٹر جو اس کو انسپیکشن کے لیے آئے گا جہاں نقشہ پاس کرنا جس نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا اور آسانی سے وہ سیپٹ بھی کر لے گا اور پھر جہاں پہ ہم نے اس کا روف کا جہاں روف کی ڈیٹیل دینی ہے ٹی آر ایر ایر گیٹر ہے اس کو پر تین انجھ مرڈ پی لیں گا اور اس کو پر ڈیڈ انجھ تھے ایک ٹائل لگا گی ایک تین وان تھری سیمنٹ سینڈ مارٹر کے ساتھ مسالے کے ساتھ لگائیں گے ساری ڈیٹیل دے دیں اور اس کے نیچے پر فلور کی بھی ڈیٹیل دینی جہاں پہ شاید میس ہوگی فلور کی ڈیٹیل بھی دیں جو ہم رشیٹی رینگز میں دیتے آئے ہیں اگر جہاں نہیں بھی آ تو جہاں پہ بھی آ یہ شامل ہوگی یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ آ جائے گا یہ تو ہو گیا اس کے علیویشن سیکشن وغیرہ پھر آ جائے گا سائٹ پلان سائٹ پلان میں یہ دیکھیں یہ کارنل کا بلارٹ ہے اس میں دو سڑکیں آ رہی ہیں بیک سائٹ پر سڑک آ رہی ہے تو اس لیے ہم نے دونوں سڑکیں اسے جہاں شوک کی ہیں یہ بلارٹ دونوں طرف لگتا ہے تو جہاں آگے جا کے کارنل بند ہے تو اس کے جہاں پہ ادھر تو کوئی اور پلارٹ نہیں ہے اس لیے جہاں پہ ایک پلارٹ لکھا ہے پیچھے بھی کوئی نہیں پیچھے روڈ ہے وہ بھی بتا دی ہم نے اس طرف بھی جہاں ٹیپر روڈ ہے ٹیپر روڈ بتا دی اور یہ سائٹ ایریا ہمارا یہ کنسٹرکشن جتنا کنسٹرکشن ایریا پلارٹ جہاں تک ہے پلارٹ کا سائز لکھیں گے بنائیں گے اور اسی کو جو کنسٹرکٹرڈ ایریا ہے اس کو اس طریقے دہائج کرکی جہاں پہ سائٹ لکھ دیں گے اور جہاں پہ جو ساتھ میں پلارٹ ہے اس کا نمبر لکھ دیں گے سائٹ پلان ہے اس کا سکیل وان انجز انٹو فارٹی فٹ وان انچز ایکل ٹو فٹ اس کو اسی حساب سے اس کو سکیل کر کے ہم نے جہاں پہ بنایا اس کے بعد آجے گی جہاں پہ اس کی فانڈیشن ڈیٹیل فانڈیشن ڈیٹیل جو ہے تین فوٹ ہے اس کی پی سی سی اس کی پیروڈ تین پر تین پر آجے گے اس کی پیروڈ تین پر pois ڈیٹ رہنی انچزار آجے گی سے پیروڈ تین پ لگے کی دہائیں نہیں ڈیٹ تین پر آنکھ کر میں میسے اکیں ڈیٹیل ل dura جہاں پر کنٹینو اس کا مطلب ہوتا ہے eking یہ اوپر کنٹینو کر رہی ہیں تو سائٹ پلان بھی ہم نے بنا لیا پھر اس کے فانڈیشن پلان ہو گیا نیکسٹ آ جائے گا اس میں جو اپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی ڈریکشن ہے نارت سے ہم نے شو کرنا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا لیکن جہاں پہ موقع سے کوئی بھی ڈریکشن ہے تو آپ اس کو گمع کر کسی بھی ڈریکشن میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جدھر بھی نارت ہوگا وہاں پہ آپ اس کو چیک کر کے اس طریقے سے ایسے گمع کر اس کو لگ سکتے ہیں پھر آخری مرحلہ آجاتا ہے سپیسفیکشن کا نوٹس بغیرہ جو بھی آپ جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس میں زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایکسٹرنڈ کر کے جہاں تک لے آ سکتے ہیں اور اس کو شفٹ کر کے کسی ہو جگہ لگا سکتے ہیں اس کو ارنر میں لگا لیں تو آپ جہاں سارا ایریہ جو رہے ہیں اس کو سپیسفیکشن میں جوز کر سکتے ہیں اسی کے اندر ہم نے سارا فلورینگ لکھی ہے فانڈیشن کا لکھا ہے اس کی ڈی پی سی کا ہے یہ فلورینگی ہاف انجھ تک فلور ہے اس کے پر گریٹ ہے پی سی سی ہے وان فور ایٹ ہارڈکور ہے سینڈ ہے یہ سارا اس کا فلورینگ ہے دروازوں کا ہے اس میں فرسٹ کلاس بھوڈ ہے پھر روف کے اوپر ہے ہم نے کیٹریٹمنٹ دیئے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھ گئے ہیں پھر آجاتا ہے سیڈول آف ڈورز اور منڈوز جو جو ہم نے اس کے استعمال کی ہیں گیٹ کا سائز لکھیں گے دور کا ڈی بان اور ڈی ٹو جو جو بھی اس کے نمبریں ہیں ساری لکھیں تفسیح اگر ہے تو بینٹی لیٹر لکھیں جو بھی اس میں اندر ہے موجود ہے چیز وہ اس کو آپ لکھیں گے پھر اس کی رماز کے لکھیں گے کس چیز کی بنی ہوئی چیزیں ہیں علمونیم کی ہیں آئرن کی ہے ساری آپ جہاں لکھیں گے پھر آجائے گا اس کے ایریہ پلارٹ ٹوٹل ایریہ پلارٹ آپ ملٹیپلائی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جہاں چوکے ٹیپر ہے تو اس کو جہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ ایریہ ہے اس کے حساب سے آپ کو ٹیپر ایریہ جہاں نہیں سائیڈز جو ہیں ان کے حساب سے زگ زگ سائیڈ آپ بہترین طریقے سے آپ ایریہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی کرنا پڑے تو سب کو لیدہ لیدہ کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر کے جہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے یہ آگیا ایریہ پلارٹ اور اس میں گرونڈ فلور کا ایریہ یہ اتنا من گیا فرس فلور کا ایریہ یہ اتنا من گیا دونوں کو جمع کیا تو ٹوٹل کورڈ ایریہ اتنا ہو گیا اور اس میں اوپن ایریہ لہذا سے ہے چاہے اوپن ایریہ بھی جہاں کلکلیٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کرنا کہ یہ کورڈ ایریہ مائنس کریں کیونکہ اس میں ٹاپ فلور ون ایٹی تیری جو ہے پہلے فرس فلور چار رہا ہے تو اس لیے یہ اس کو یہ مائنس نہیں کرنا بلکہ اوپن ایریہ یہ ٹوٹل ایریہ یہ ہے اس میں صرف گرونڈ فلور کا جو کورڈ ایریہ نکال لیں گے تو یہ فرس یہ نکلے گا اگر آپ یہ نکال لیں گے ٹوٹل تو پھر مشکل ہو جائے گی اس لیے گرونڈ فلور کا جو پلاٹ ایریہ جو گرونڈ فلور کا اسی میں سے گرونڈ فلور کا کورڈ ایریہ یہ آپ نے مائنس کرنا ٹوٹل ایریہ مائنس کریں گے تو یہ اوپن ایریہ اور کم ہو جائے گا اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں نیکس آ جائے گا جہاں پہ پروجیکٹ پہ آپ پلین اوفیٹری جہاں پہ لیکھ لیں گے لین اوپ ورکشاپ ورکشاپ لیکھ لیں ورکشاپ لیکھ لیا ہے تو اس کے بعد جہاں بھی آپ لکھیں گے اس کا ورکشاپ کا نام کیا ہے اگر اس نے اونر نہیں کوئی اس کا نام رکھا ہے اس کا نام لکھیں پلات ایریہ پڑھیں پھر یہاں پہ آنر کا نام لکھیں فیکٹری کا نام ہوتا ہے جب ارکشاپ کا نام ہوتا ہے کوئی بھی انجینئنگ ورکس یہ وہ جہاں پہ لکھیں گے اور اس کا انجینئر کا جو نام ہے وہ جہاں پہ لکھیں گے پھر آگے آجادہ آفیشل دیزائنر کا آرکیٹیکٹ کون سا ہے دران بائی کس نے دران اس کو آرٹوکیٹ اپلیٹر کون سا ہے اس کے ڈیٹ لکھیں انجینئر لکھیں کون سا ہے تو لاسٹ میں آجائے گا اس کا یہاں پہ کونپنی لاغو کونپنی لاغو جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کو یوز کریں جیسے کہ ہمارا یہ بسران جنسلون ہے کنسلٹینسی اور ایڈکیشنل ہمارا یوٹیوب چینل ہم نے بنایا گیا ہم یہ ساری ویڈیو جو ایڈکیشنل میں آتی ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ کنسلٹینس بھی کرتے ہیں ڈیزائن کر کے دیتے ہیں سٹکچر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اور سائٹ سپرویزن کرتے ہیں تو اس لئے ہر طرح کی ہم کنسلٹینسی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کوئی بھی لاغو جیسا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا کے جہاں پہ انسلٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہ تو ہو گیا ہمارا اس طریقے سے ہمارا یہ سیٹ اپ مکمل ہو گیا ہم نے اس کے سبمیشن ٹرینگ بنا لی تو اس سبمیشن ٹرینگ کو ہم بڑے پلاتر پہ لے جائیں گے اگر ہمارا اپنا سیٹ اپ اچھا ہو تو ہم بڑے کنسلٹینس جرل ڈیزائنڈر ہیں ان کے پاس اپنا پلاتر ہوتا ہے ادروائی شہر میں کسی پلاتر سے آپ اس کو پلات کروا سکتے ہیں سوٹے بیمانے پر اور پھر اس کو امونی اپرینٹس کے تین نکلوا کے اس کے ساتھ ضروری ڈاکومنٹس زمین کے فرد بغیرہ جو بھی ملکیت کی کاغذات ہیں وہ ساتھ میں لگا کے اس کو آپ کارپریشن میں یا جو بھی اپرول تھارٹی بہاں اس آفس میں اس کو جمع کروائیں گے اور یہ کورڈ ایری کے ساتھ سے اس کو ملٹیپلائی کر کے پرس کے فیڈریٹ کے ساتھ اس کو فیس جمع کروائیں گے تو گائز یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا ٹپ سمیشن ڈرینگ آف ورکشاپ سائز ہے اس کا 33 بھائی 64 فیٹ امیدہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسندہ ہی ہوگی تو مزید ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں انشاءاللہ دوبارہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے thank you for watching اللہ حافظ